بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آر چینل سبین سکیچن آج آپ کے ساتھ نیو اور ڈیلیشیس ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسیپی بہت کم ٹائم میں اور بہت کم انگریڈینٹ سے ریڈی ہوتی ہے سو اس ریسیپی کا نام ہے دیلی کا کورمہ تو باتیں اس ریسیپی کو پرپیر کرنے کی طرف اور مجھے جو اس کے لئے چیزیں چاہیئے چھوٹی لائچی چار ادت لانگ پانسی چی ادت جائفل، ہافنج، دالچینی، ہافنج تو میڈیم سائز کی پیاس لیے اسے اس طرح فرائیڈ کر لیں فرائیڈ کرنے کے بعد اب اسے گرینڈ کریں گا گرینڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے ایڈ کروں گے فرائیڈ آنین فرائیڈ آنین ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں دالچینی جائفل لانگ چھوٹی لائچی سو ابھی سارے انگریڈینٹس ایڈ کر دیئے اب اسے بھی گرینڈ کر لیں اور اسے تب تک گرینڈ کرنا ہے جب تک یہ پورڈر فارم میں آ جائے تو یہ بلکل پورڈر فارم میں آ چکے اور یہ وہ مسائلہ جو آپ کورمے میں ایڈ کریں گے اسے ایڈ کرنے سے آپ کے کورمے بلکل ریسورن سٹائل لکھا ہوگا تب اسے میں کرتی ہوں سائٹ پہ اب آتی ہوں کورمے کی طرف تو اس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیئے کوکنگ آئیل 1.5 کپ چکن 1 کجی چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے چار سے پانچ مینٹ میڈیم فلم پہ فرائے کریں تو اب چار سے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں اور یہ فرائے ہو گیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لیسورن درکھا پیس 1 تیبل سپون لال میرز پاوڈر 1 تیبل سپون دھنیا پاوڈر 1.5 تیبل سپون نمک نمک 1.5 تیبل سپون اور پر اپنے ٹیس کے ساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کریں وہ مسالہ جو میں نے فرس میں ہی گرینٹ کر کے رکھا تھا فرائیڈ انگین اور لونگ تو مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دھائی 300 گرام دھائی ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے میڈیم فلیم پر کوک کریں جب یہ کوک ہونے لگ جائے اس کے بعد میں ایڈ کریں گے کیبڑا ووٹر 3 to 4 drops کیبڑا ووٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے زیادہ کوک نہیں کریں گے آپ اسے 25 to 30 منٹس کوک کریں سب میں آپ سے ملتی ہوں 25 to 30 منٹس بات سب 25 to 30 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ ریڈی ہیں سب دہلی کا کور میں ریڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کامین سیشن پر بھی انفارم کریے گا اسی طرح کی نیکس ریسیپی میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتی ہوں تب تک لیا اللہ حافظ